اچھا ابھی تک ہم نے بات کی جی کس کی کنزیمر مارکٹ کی کنزیمر گوڈز کی اور کٹیگری آف گوڈز اندہ بیسز آف ٹائم سپین یہ لفظ میں بار بار بتا رہا ہوں کٹیگری آف گوڈ اندہ بیسز آف ٹائم شیڈیول آف کنزمشن ٹھیک ہے پھر میں نے آپ کو مثالیں بھی سمجھائی کہ ڈیوریبل کیا ہوتا ہے نان ڈیوریبل کیا ہوتا ہے اب میں پہنچا ہوں ذرا امپارٹن ٹاپک پر اور ٹاپک کا نام کیا ہے جی ٹائپس آف کنزیمر پرڈکٹ یہ ٹائپس آف کنزیمر پرڈکٹ کتنی ہوتی ہیں کس طرح ہوتی ہیں اس پر انشاءاللہ بھی بات کر رہے ہیں ٹائپس آف کنزیمر پرڈکٹ یعنی کنزیمر پرڈکٹ کی اب ہم ٹائپس ٹھیک ہے میں اب ٹائمز کی بات نہیں کر رہا ہوں اس لحاظ سے بات نہیں کر رہا ہوں ٹھیک ہے وہ بات نہیں ہے اب بات کیا ہے ان کے کنزیمر پرڈکٹ کی ٹائپس کتنی ہیں ٹھیک ہے تو اس میں چار بنیادی ٹائپس آ جاتی ہیں بیسز آف کمپیرزن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو ڈیفرنشیٹ کرنے کے لیے بیسز کون کون سے ہیں وہ چار ٹائپس کیا ہیں نمبر ون کنوینینس گوڈز نمبر ٹو شاپنگ گوڈز نمبر تری سپیشیلیٹی گوڈز نمبر فور انسارٹ گوڈز لفظ انسارٹ یہ چار ٹائپس کس کی کنزیمر گوڈز یا کنزیمر پرڈکٹ کی اب کنوینینس کا مطلب ہوتا ہے ایزی ٹھیک ہے ایزیلی اویلیبل دوز گوڈز which are easily available at any place from where you can purchase it دوز گوڈز are known as کنوینینس گوڈز جیسے اس میں اگزمپل میں دی ہوئی ہے جی یعنی یہ وہ گوڈز ہوتی ہیں جن کو آپ خریدتے وقت آپ جہاں سے آپ کو مل جائیں آپ لے لیتے ہیں میں اس طرح سمجھا ہوں آپ کو دوز گوڈز ٹھیک ہے which are easy to purchase are known as کنوینینس گوڈز simply ٹھیک ہے جیسے اس نے لکھا ہے ٹوٹ پیسٹ اب آپ ٹوٹ پیسٹ وہاں سے لیتے ہیں جہاں سے آپ کو فوراں مل جاتے ہیں بس بات ختم ایٹی ایم کیش ویڈرالز لکھا ہوا ہے جب آپ کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں تو آپ اس وقت یہ نہیں دیکھ دے کس مشین کا کس کمپنی کا کس بہن کا ایٹی ایم ہے بس ملتا ہے بھئی جہاں سے ملتا ہے لے لو اس طرح لکھا ہوئے ہینڈ سوپ ٹھیک ہے اب صاحبان آپ کو چاہیے بس لینا ہے آپ نے جہاں سے ملتا ہے ایزی لیے بھلے بھلے آپ لے لے جی تو یہ کونسی ٹائپ ہے کنوینینس پرادکٹ ہے یا کنوینینس گوڈز ہے اب اس کا کمپیرزن کی ہو جی شاپنگ گوڈز ہے پہلی بات شاپنگ گوڈز ہوتی کونسی ہیں بھئی شاپنگ کیچر خریدنا تھا جی میں نے شاپنگ کیا جی فلا فلا اب اس شاپنگ سے مراد کیا ہوتی ہے یعنی وہ گوڈز وہ پرڈکٹ جن کو خریدنے سے پہلے ہم کنزیومرز چاہے میلزوں فی میلزوں چار پانچ چھ دکانوں کا وزٹ کرتے ہیں پرائیس کا کمپیرزن کرتے ہیں کوالیٹی کا سٹائل کا ڈیزائن کا برینڈ کا ان کو گیتے ہیں شاپنگ گوڈز ٹھیک ہے جیسے آپ نے ٹی وی خریدنا ہے تو آپ ٹی سوچ سمجھ کے کمپیرزن کرنے کے بعد خریدتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح اگر آپ نے خریدنا ہے جی جہاز کا ٹکٹ تو اب آپ یہ تو نہیں ہے جو آگے کو آگے بس اسی دفتر سے آپ نے لے نہیں آپ کمپیرزن کرتے ہیں کون سی کمپنی کا جہاز اچھا ہے اس کی سرسز اچھی ہے کون سب مجھے زیادہ چیپر پڑ رہا ہے کوالیٹی کے لیاز سے مجھے فائدہ دے گا تو اس کو گیتے ہیں شاپنگ گوڈز اب آئین جی سپیشیلٹی سپیشیلٹی سے مراد وہ گوڈز ذرا آپ کی توجہ چاہوں گا وہ پرادکٹ جن کو ہریتے وقت آپ یہ نہیں دیکھتے کہ سستہ یا مہنگا ہے آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا سٹائل ڈیزائن پرانا یا نیا ہے آپ یہ دیکھتے ہو کہ یار جب میں اس کو پین ہوں گا میں اس کو استعمال کروں گا لوگ کہیں گے یار کتنا سپیشل ہے یعنی وہ پرادکٹ ہی ایسا ہوتا ہے جس کو استعمال کرتے ہو آپ سپیشل خود کو فیل کر رہے ہوتے ہیں جیسے میں نے آپ کو مثال کے طور پر سنجھائے ہوئے رولز ٹھیک ہے رولکس واش ٹھیک ہے ہارٹ سرجری ہار کوئی دل کی سرجری کراتا ہے نو آپ نے ہارٹ سرجری کرائی ہوئی آپ سپیشل کی کنسیڈر ہو جاتے ہیں آپ نے کوئی ایسی گڑی پینوی ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہے چاہے وہ سستی یا مہنگی وہ لگ بات ہے ٹھیک ہے یویول مہنگی ہوتی ہے تو سپیشلیٹی گوڈز آر دوز گوڈز ٹھیک ہے ویدہ ہیلپ آف ویچ یو آر کنسیڈر سپیشل ہے مہنگ آل دا پیپلز اب آج ہے جنی انسارٹ پروڈکٹ انسارٹ گوڈز کونسی ہوتی ہیں یہ وہ گوڈز ہوتی ہیں بھائی یا تو آپ جن کو جانتے ہی نہیں ہیں یا اگر جانتے بھی ہیں فیلال یہ آپ کی ضرورت نہیں آپ اس کو خریدنا ہی نہیں چاہتے ہیں اسی لئے اس کو کہتے ہیں انسارٹ گوڈز یہ جو کفن ہوتے ہیں نا کفن لوگ بس کوشش نہیں کرتے کفن کیا یار بات لگتی ہے بات ہی ختم کر لیتے ہیں بات بوری نہیں ہوتی بات چین کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یعنی سننا ہی نہیں چاہتے لفظ کفن کو کچھ تو برداش نہیں کرتے کہ لفظ کفن ہے ٹھیک ہے دکان کا آپ کبھی یہ ہیں مجھے سچ بتائیں دکان کفن کی ویزٹ کی ہیں آپ نے کبھی ریزن کی ہے کبھی کبھی آپ نے پوچھا ہے کہ اس کا سٹائل برائنڈ کوالٹی ڈیزائن یہ ہے وہ فلاں فلاں نا یار بس چھوڑو جب ضرور پڑتی ایک دم دے لیتے ہیں ٹھیک ہے انسارٹ گوڈز تو یہ تھی جی چار ٹائپس کس کی کنزیمر گوڈز کی کنوینئنس گوڈز شاپنگ گوڈز سپیشیلٹی گوڈز انسارٹ گوڈز اب ذرا پرائیس کے والے سے ان کا کمپیریزن دیکھتے ہیں جو کنوینئنس گوڈز ہوتی ہیں جی یہ باقی تینوں کی نسبت سستی ہوتی ہیں شاپنگ گوڈز جو ہوتی ہیں وہ کنوینئنس گوڈز کی نسبت مہنگی ہوتی ہیں سپیشیلٹی گوڈز جو ہوتی ہیں یہ عموماً مہنگی ہوتی ہیں بھائی کسٹلی ویری ایکسپینسیو گوڈز اور جو انسارٹ گوڈز ہوتی ہیں ان کی چیزوں کی قیمتوں میں رد و بدل اوپر نیچے آتا رہتا ہے مطلب چینجز آتی ہوتی ہیں ویریز کرتی ہیں یہ یہ علاقے کی بنیاد پر یہ ٹائم کی بنیاد پر یہ موسم کی بنیاد پر ان میں چینجز آتی رہتی ہیں اب جا جائیں جی پلیس پلیس کے والے سے کمپیرزن جو کنوینئنس گوڈز ہوتی ہیں یہ مختلف پلیس پر اور زیادہ جگہوں پر آویلیبل ہوتی ہیں ڈسٹیبوشن لکھا ہوئے نا بریکٹ میں یعنی مینی آوٹلیٹس آوٹلیٹس امراد بہت زیادہ مقدار میں ان کے سٹال لگے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھ لیں نا اپنی گلی میں کتنے آپ چھوٹے چھوٹے کریانے والے کیبن والے بیٹھے ہوئے ہیں بزار میں جاؤ نا کتنے لڑی والے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کتنے ٹیلرز پڑے ہوئے ہیں ماشرے میں بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے کتنی بیکریہ ہیں گنوں نہ کبھی نہ تو یہ ساری مطلب کنوینئنس ہیں سیمپل مراد اس کی کریانے والے آپ لے سکتے ہیں تو کہنے کا مطلب شاپنگ سپیشلیٹی انسارٹ کی نسبت کنوینئنس گوڈز کی دکانیں زیادہ ہوتی ہیں میرے بھائی اب آ جائیں شاپنگ کی طرف لکھوئے لارج نمبر آف لیکن سیلیکٹیو آوٹلیٹس چیدہ چیدہ دکانیں ہوتی ہیں اب آپ نے اگر فرنیچر خریدنا ہے آپ کی کسی کی ریلیٹیو کی شادی ہے تو آپ بتائیں آپ چلے جائیں نا منصرہ نا فرنیچر کی کریانے کی نسبت فرنیچر کی دکانیں براور براور ہیں اگر کریانے کی سو دکانیں تو مجھے سچ بتاؤ کیا فرنیچر بنانے والے سو ہیں کم ہیں وہی سیلیکٹیو ہوتے ہیں اب آ جائیں سپیشلٹی کی طرف ویری لیمیٹڈ بہت کم محدود سے وہ چیزیں جن کو آپ استعمال کرتے ہوئے سپیشل فیل کرتے ہیں میرے پیارے پیارے دوستو سٹوڈنٹس ان کو بیچنے والے بھی بہت کم ہوتے ہیں وہ ہر جگہ پر اویلیبل نہیں ہوتی جی ان کو خریدنے کے لیے باز قائد انسان کو بہت دور چلے جانا پڑتا ہے اسی طرح ہی انسارٹ گوڈز یہ بھی بہت مدود ہوتی ہیں کم جگہ پر ملتی ہیں اب پروموشن کے حوالے سے آ جائیں جی کنوینیس گوڈز جو ہوتی ہیں ان کی جو پروموشن پروموشن سمرات پھیلانا اویرنس دینا لوگوں کو معاشرے میں آگے ایڈورٹائز کرنا جو کنوینیس گوڈز ہوتی ہیں ان کو پروموٹ کرنا آسان ہوتا ہے کس طرح ان کی پرائز کم رکھو ہر کوئی ان کو ہریدنا شروع کر لے گا بات ختم یہ پروموٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں اب شاپنگ گوڈز آ جائیں جی لکھا ہوئے اگر آپ نے اپنے شاپنگ گوڈز کو ایڈورٹائز کرنا ہے پھیلانا ہے اور ان نسبت مشہور کرنا ہے تو پتہ ہے آپ کیا کریں آپ اپنے مقابلے والے بندے کی نسبت اس کی قیمت کم کر کے تھوڑی سی بیچنا شروع کر دیں دیکھ لیں یہ زیادہ ہٹ ہو جائے گا مارکٹ میں یہ پروموٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اب سپیشلیٹی گوڈز کی پروموشن کس طرح ہوتی ہے اس پر آئیں یونیکنیس آف برینڈ اینڈ سٹیٹس ٹریسٹ آپ کا برینڈ اگر اچھا ہے نا آپ کا پرڈکٹ ہٹ ہو جائے گا پروموٹ ہو جائے گا آپ اپنے برینڈ کو بہتر کرنے ہی کوشش کریں آپ اپنی کم نی کی برینڈ ایمج کو بہتر کرنے ہی کوشش کریں تو آپ کو پرڈکٹ پروموٹ ہونا شروع ہو جائے گا اور لاسٹ کہہ جی انساٹ اس کو پروموٹ کیسے کرتے ہیں اویرنیس اس ایسنشیل جیسے میں نے کہا نا کفن تو جن کو کفن کی دکان کا ایڈرس پت ہے وہ ہی جا کر اس کو خریدتا ہے برینڈ لایلیٹی آف کنزیمرز کنوینئنس گوڈز خریدتے وقت کوئی بھی برینڈ شرینڈ نہیں چیک کرتا جی شاپنگ گوڈز خریدتے وقت کنوینئنس گوڈز کی نصفت برینڈ کو چیک کیا جاتا ہے اور سپیشلیٹی گوڈز خریدتے وقت برینڈ کو ہی چیک کیا جاتا ہے برینڈ کے لایل لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے نام بکتے ہیں ان لوگوں کا سمجھا ہی بات جیسے میں نے آپ کو اوپر ایک رولکس واج کی بھی مثال دی تھی اب انساٹ گوڈز میں برینڈ کی بات ہے یا نہیں ہے ویل ایسیپٹ سبسیچوٹس برینڈ ہے تو بھی ٹھیک ہے نہیں ہے اب لاسٹ پوائنٹ ہے پرچیز بیہویئر کے حوالے سے کنوینئنس گوڈز کو خریدتے وقت لوگوں کا بیہویئر کیسا ہوتا ہے لکھا ہوا جی کوئی خاص بیہویئر نہیں ہوتا کوئی خاص پوچھ گوش نہیں ہوتی خرید لیتے ہیں نسوار کی پڑی چاہیے دیدے بھائی جہاں سے ملتی کوئی لمحی چھوڑی کانی نہیں ہے کیا حیال ہے یہ نسواریوں کو پتہ ہوگا اب شاپنگ گوڈز پہ آجاؤ انفریقنٹ پرچیز اس میں ضرورت کے مطابق پرچیز کی جاتی ہے جس طرح کا فرنیچر آپ کو چاہیے آپ اس کو شاپ کرو گے اب آجائیں جی سپیشلیٹی گوڈز میں کیا پرچیز بیہویئر ہوتا ہے تو یہ بھی ضرورت کے مطابق ہوتا ہے انفریقنٹ ہوتا ہے اور انسوارٹ میں پرچیز بیہویئر کیا ہوتا ہے ویری انفریقنٹ پرچیز اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہو تو مجھے اس پر لازمی ریسپانس کرنے ہیں ٹاپک کیا تھا ویڈی تھوڑی لمبی ہو گئی ٹائپس آف کنزیبر گوڈز میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں وہ ڈیو ریویل نان ڈیو ریویل وہ پوائنٹ جو تھے وہ کٹیگریز تھی آندہ بیسس آف ٹائم سپین اور یہ چار جو ٹائپس ہیں کنزیبر گوڈز کی یہ اصل ٹائپس ہیں یعنی کون کون شو سکتی ہیں کنوینینس گوڈز